فیلم کی شروع ہوئی 1949 جہاں ڈیپ ریکارڈر میں ہم ایک بچی کو دیکھتے ہیں یہ بچی ہاتھ میں گراس لے کر آسمان کی طرف کرتی ہے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہی تھی ایسا ہوتے ہی وہ اندھیرے سے روشنی آگئی کیونکہ پہلے سورج گرہن لگا ہوا تھا اب کیونکہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اس لیے سب اسے اپنے لئے مسیحہ سمجھنے لگے وہ امید بھئے نظروں سے بچی کو دیکھتی ہوئے اس کی پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک کروس پکڑے ہوئے تھے اس کی بات پہانی دس سال کی بات کی نکھائی گئی یہ وقت ہوتا ہے 1949 کا ہم ایک سسٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام نارسیسہ ہوتا ہے جو سماعہ لے کر ایک چرچ میں آتی ہے اس نے دیکھا کہ چرچ پر بہت ساری گولیوں کے نشان ہیں تب ہی ہاں ایک اور ننگ سسٹر آئی جو یہاں کی ہیڈ ننگ تھی وہ نارسیسہ کو اندر لے کر گئی بتاتی ہے یہ جنگ کے بعد جب یہاں پر امن شانتی ہوئی تو تب تک چرچ کے پرانے لوگ اس جوا کو چھوڑ کر جا چکے تھے پرانے لوگوں میں اب بس میں ہوں ایک سسٹر اور مدر سپیریر ہیں اب یہ چرچ غریب بچوں کا سکول اور ہسٹل بنا دیا گیا ہے غریب لوگوں کی بچے یہاں آ کر پڑھائی کرتے اور رہتے ہیں اب نارسیسہ مدر سپیریر سے جا کر ملتے ہیں جو اس سکول اور ہسٹل کو چلا رہی تھی نارسیسہ اس کمرے میں اسی بچے کی تصویر کو دیکھتی ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا دراصل یہ بچے اور کوئی نہیں بلکہ سسٹر نارسیسہ ہی تھی ان کی بات جیت کی دوران ہمیں پتہ چلا کہ نارسیسہ یہاں بچوں کو پڑھانے آئی ہے کیونکہ حال ہی میں ایک سسٹر سکول چھوڑ کے چلے گئی تھی پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک کہاں جنے گئی اب نارسیسہ کو ایک کمرہ دیا گیا جہاں وہ اپنا سمان رکھ بھی رکھتی ہے پر اس کا سوٹیز آگے نہیں جا رہا تھا اس نے جب چیک کیا ہے تو وہاں ایک باکس پڑا ہوا تھا جسے کھولنے پر اندر ایک خر ایک سسٹر کی تصویر اور ایک کینچی تھی تصویر پر اس سسٹر کا نام بھی تھا جو سکورو ہوتا ہے اس کی تصویر ہاتھ میں لے کر نارسیسہ سسٹر سکورو کا نام لیتی ہے ایسا ہوتے ہی سامنے پڑی کڑسی ہنے لگی جو ایک آواز کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے تب ہی کوئی باہر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگتا ہے حالانکہ نارسیسہ دروازہ کھول کر دیکھتی بھی ہے پر وہاں اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن ہاں اسے اپنے کمرے کے سامنے والے دیوار پر ایک نشان بنا دکھتا ہے جو پہلے نہیں تھا پر وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی کلاس میں آ جاتی ہے بچوں کو پڑھانے کی نہیں وہ سب سے پہلے بچوں کو اپنی بارے میں بتا کر بلیک بورٹ پر اپنا نام لکھنی لگتی ہے اور اب جیسے نارسیسہ نے اپنا نام لکھا سب ہی بچی عجیب طرح سے ڈڑنے لگی موہی موہی کچھ بولنے لگتی ہیں ایک بچی روزہ تو اتنی ڈر چاہتی ہے کہ اس کا ٹائلٹ ہی نکل چاہتا ہے لاز ختم ہونے کے بعد نارسیسہ روزہ کی پاس آئی پوچھتی ہے کہ جب میں نے بلیک بورٹ پر اپنا نام لکھا تھا تو تم اور سارے بچی کیوں ڈر رہے تھے پر روزہ کے کچھ بھی بتانے سے پہلے اس کی جلوہ بین روزہ کو بولنے سے منع کرتی ہے کیوں وہ نارسیسہ کو کچھ نہ بتائیں اب جب نارسیسہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر بنا وہ نشان جو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ اب تھوڑا اور بڑھ گیا ہے رات ہی رات میں کسی نے وہاں ایک اور لگیر کھیشتی تھی پر نارسیسہ ابھی بھی اس پر اتنا دھیان نہیں دیتی بعد میں مدر سوپیریر اسے آلبن دکھاتی ہے جس میں ان سسٹرز اور ننس کی بھی تصویریں تھی جن سکھیاں کام کرتے کرتے موت ہوئے آلبن میں ایک تصویر غائب تھی جو دیکھا نارسیسہ سامنا چاہتی ہے کہ یہ غائب تصویر ضرور سسٹر سوکورو کی ہوگی جو اسے کمرے میں ملی تھی پاپیس اپنے کمرے میں آ کر سسٹر سوکورو کی تصویر دیکھنے لگتی ہے ایک بار پھر کورسی ہننے لگی جو آواز کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے پہلے کی ہی تھرامپی سے کوئی سوزوں سے دروازہ پیٹنے لگا وہ کان لگا کر سنتی ہے لیکن کوئی نہیں تھا اب اسے لگنے لگا یہ ضرور میرے کسی غلطی کی وجل سے ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ اس لئے وہ اپنے آپ کوئی پیٹنے لگی کیونکہ ان کے ریلیجن مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ خود کو مان کر سزا دیں گے تو ایسے آپ کی کی ہوئے گناہ دھول جائے اب ہم سبھی بچیوں کو دیکھتے ہیں جو ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھیں ایک بچی اٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے واش روم جانا تھا اسی لئے وہ روزہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے اب حالانکہ روزہ کو باہر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر کہ اپنی دوست کے ساتھ واش روم میں آ جاتی ہے پر یہاں بھی عجیب ہونے تکا اچانکہ پانی والا نل اپنے آپی کھن چاہتا ہے اور اب بارٹب بھر گیا پانی بھی زور زور سے ہننے لگتا ہے پر اچانکہ سارا پانی کہیں غائب ہو گیا تب بارٹب میں روزہ کو کسی کے کٹے ہوئے بال ملتے ہیں وہ بالوں کو دیکھ رہی تھی کہ تب یہاں اسے کسی اور کی ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے جس وجہ سے وہ زور سے چھنڈاتی ہے چیخ کی آواز سن گئی ہیں ہیڈ نین آ جاتی ہے اب جو بچیاں اندر سو رہی تھی ان میں سے بھی ایک بچی چیخ نے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ نین میں ہی کسی لڑکی نے میرے بالوں کو کار دیا ہے کیونکہ وہاں کینچی بھی پڑی تھی اور اس کی بال بھی غائب تھی اب کیونکہ اس بچے کی بال روزہ کو بات روپ میں ملی تھی تو سب کو لگتا ہے کہ بال روزہ نے ہی کاٹی حالانکہ وہ بیچارے رو رو کر منع بھی کرتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہیڈ نینڈ تو اسے کافی مارتی بھی ہے اگلے صبح نارسیسہ جب کلاس بھی آئی تو اس نے دیکھا کہ آج روزہ کلاس میں نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ ہیڈ نینڈ نے سزا کی طور پر اسی ایک سیل میں بند کر دیا ہے نارسیسہ جب اس کی پاس سیل میں گئی تو روزہ اسے بتاتی ہے کہ ہاں وہ حرکت میں نے نہیں کی تھی اس وقت میں نے باتھروم میں کسی بچے کی آتما کو دیکھا تھا وہ اسے مجھے کی نظر نہیں آئی بلکہ آپ کی آنے سے پہنے بھی تئیس سری لگوں کو آتماوں کی آوازیں آئیں اور وہ دکھائیں بھی دیں اور طور ہم سب بچے کو دیوار پر وہ نشان بنا ہوا دیکھا تھا جسا آپ کی کمرے کے سامنے بنا ہوا تھا ہم نے جب یہ بات اس سسٹر کو بتائی جس کی جگہ پر آپ آئی ہو تو اس نے تصویر کا ایک پیر بنا کر اس نام اکمل تصویر کو پورا کر دیا ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہ ہم سب بچے کو بتا سکے کہ یہاں کوئی آتما نہیں ہے جبکہ آتما یہاں پر ہے لیکن جب وہ سسٹر نے تصویر کو پورا کیا تو اس کا نام اپنے آپی بلیک بورٹ پر لکھا گیا جس کی پاتھو گائی ہو بھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہیں جن کی جگہ پر پھر بچے کو پڑھانے کے لیے آ پائیں آگے روزہ بتاتی ہے کہ آپ جب پہلی دن کلاس میں آئی تھی جب اپنا نام بلیک بورٹ پر لکھ رہی تھی تو یہی وجہ ہے کہ سارے بچے ڈر رہی تھی کیونکہ ایک بار اگر کسی کا نام بلیک بورٹ پر لکھا گیا تو اس کا مطلب کہ اس کا مرنا یا غائب ہونا تیہ ہے شان کے وقت نارسیسہ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سسٹر کیچن میں مومو جیسے کوئی ڈیش بنا رہی ہے پوشنے پر اس سسٹر نے بتایا کہ یہ کل صبح کا بچوں کا ناشتہ ہے وہ نارسیسہ کو بھی ایک مومو کھانے کو دیتی ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے نارسیسہ وہ کھا تو نیتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کافی اجیب تھا اور اب اچانک ہی اس کی مو سے کھون اور وہ چیز آنے لگتی ہے جو اس نے کھائی تھی پتا چلا کہ وہ مومو نہیں بلکہ انسانی آنکھیں ہیں جو دیکھ کر نارسیسہ کا دل خراب ہو جاتا ہے اسے بہت برا لگا اور اب وہ جیسے سامنے نکھتی ہے پتا چلا کہ یہ آنکھیں اور کسی کی نہیں بلکہ اس سسٹر کی تھی جو اب بینہ آنکھوں کے پورٹ راؤنے لگ رہی تھی اسے ایسی حالت میں دیکھ کر نارسیسہ بری طرح ٹر جاتی ہے زور سے چلانے لگی وہ پھر باہ کر ایک کمرے میں آبی جہاں کوئی اس کا گلہ اور پورا جسم دپا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا جیرا کپڑے سے ڈھکا گیا تھا اور کپڑے بھی تنگ ہوتی جا رہی تھی پوری طرح نارسیسہ کو نوشنی نگا جس کے ساتھ ہی نارسیسہ کی آنکھ کھل گئی اسے یہ دیکھر سکون کا سانس آیا کہ یہ میرا بس دورا سپنا ہی تھا پر اب آنکھیں کھولنے پر اس نے دیکھا کہ وہ نشان اب اور بڑا ہو گیا ہے جو شروع سے اسے دیکھائی دی رہا تھا نشان میں مڑنے والے انسان کی اب دو ہاتھ اور ایک پیر بھی ہوتا ہے اور اب بس ایک پیری بننا رہ گیا تھا جس سے یہ تصویر پوری ہو جائے گی نارسیسہ دیکھتی ہے کہ اب بلیک بوٹ پر روزہ کا ہی نام لکھا ہوا ہے پر وہ یہاں سے سیدھا روزہ کے پاس آئی تاکہ اس سے سنبھال سکیں نارسیسہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں روتے ہوئے روزہ اسے بتاتی ہے کہ ایک بچی کی آتما مجھ اب ہر جگہ دکھائی رہی ہے نارسیسہ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کری تب وہ روزہ کا ہاتھ پکڑ کی تصویر کا آخری پیر بنا کر اس تصویر کو پورا کر دیتی ہے تاکہ پہلے والی سسٹر کی ہی طرح اسے بتا سکیں کہ ہم کوئی آتما نہیں ہے پر اچانک روزہ پھر سے ڈر گئی نارسیسہ کو کہتی ہے یہ تمہارے پیچھے کوئی ہے پر اب وہ بچی کی آتما نہیں بلکہ ڈراؤنگی عورت ہے جیسی نارسیسہ اسے دیکھنے کے لیے موڑی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پر اب واپس دیکھنے پر روزہ غائب ہو جاتی ہے نارسیسہ کافی خبرہ گئی وہ اور روزہ کی جڑوہ بین ہر جگہ اسے ڈھوڑتی ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل خبرات میں نارسیسہ ہیڈنن کو بھی بتا دیتی ہے کہ روزہ غائب ہو گئی ہے پر وہ تو نارسیسہ کوئی ڈاٹنے لگتی ہے وہ اس پر کافی بڑھکی یہ سکونچور جانے کو کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا جس نے ہیڈنن ہی نہیں چاہتی یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نارسیسہ اس کے بارے میں پتا لگ بھی پر نارسیسہ روزہ کو ڈونٹے ہوئی اب ایک چھوٹے سے کمرے میں آگئی پر وہ یہاں سے باہر جائے نہیں پاتی کیونکہ دروازہ بن کر کے کوئی اسے یہاں قیاد کر دیتا ہے تب ہی اسے سامنے تئیساری آنکھیں دکھائی دینے لگتی ہے اور پیچھے سے دیر ساری ہاتھ آ کر نارسیسہ کو پکڑ لیتی ہے اسے ڈرانے اور مارنے کی کوشش کرتی ہے نارسیسہ یہاں جس اس کا نام لے کر بھاپ چاہتی ہے تب اسے اپنے سامنے روزہ کے نارشی کھائی دیتی ہے وہ کافی دکھی ہو گئی جس کے بعد روزہ کو دفنانے کی تیاری ہونے لگی نارسیسہ کافی رو رہی تھی پھر وہ اداس من سے ایچرچ سکول چھوڑ کر جانے لگتی ہے اب وہ جیسے سورج کو دیکھتی ہے سورج گرہن لگنے لگتا ہے بلکل ویسی جیسے اس کے ساتھ بچپن نے ہوا تھا تب کی یہ طرح ایک بار پھر یہاں اندھیرہ چھا جاتا ہے لیکن کچھ نربہ جیسے گرہن ہٹا تیز روشنے آتی ہے پر گٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ پھر بھی سورج کو دیکھتی رہی ایک منٹ کیلئے بھی آنکھی نہیں اٹاتی اور اسی کے ساتھ نارسیسہ کی آنکھی چڑی جاتی ہے یعنی وہ اندھی ہو گئی تھی پر آنکھی نہ ہونے کی بابا جود بھی وہ سب کچھ دیکھ پا رہی تھی کہ آ کر یہاں پر ہوا کیا تھا یہ وہ وقت تھا جب جنگ چھڑی ہوئی تھی نارسیسہ دیکھتی ہے کہ جنگ کے دوران کچھ لٹیری اس چرچ میں گھر سائی تھی ایک لٹیری نے پیچاری سسٹر سکوروں کے ساتھ بہت پلت کر دیا جو دیکھ کر نارسیسہ کو اتنا مولا لگا کہ وہ چلدانی لگتی ہے چیخی آواز سن کر پیزن ٹائم میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ نارسیسہ کی آنکھی چلے گئی اس لئے وہ لوگ اسے لاکر کمرے میں لٹا دیتے ہیں جس کے بعد نارسیسہ دوبارہ سے سسٹر سکوروں کی تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے ایک بار پھر پاسٹ کے اس لکھ سے جڑ جاتی ہے بیکھلے لگ گئی کہ سکوروں کے ساتھ جب نٹیری نے غلط کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا نارسیسہ دیکھتی ہے کہ اس حادثے کے بعد سسٹر سکوروں کی بیٹی پیدا ہوگی پر چرچ کی عزت نہ چلے جائے اس لئے مدر سپینر سکوروں کی بیٹی کو چرچ کی اندر ہی پالتی ہے کبھی اسے باہر جارے نئی نہیں دیتی اپنی آدم میں نارسیسہ یہ سب دیکھی رہی تھی کہ تبھی پیزن ٹائم میں سکوروں کی آتما اس کے سامنے آ جاتی ہے اب تک نارسیسہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ سسٹر سکوروں کی ساتھ پاسٹ میں کتنی زیادتی ہوئی ہے اس لئے وہ اس پر ترس کھا کر سسٹر سکوروں کا ہاتھ تھام لیتی ہے ہاتھ کے پکڑتے ہیں نارسیسہ سکوروں کے ساتھ پاسٹ میں آ گئی جہاں اس نے دیکھا کہ سکوروں کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اب ایک دن اس بچی کو تیز بخار ہو گیا لیکن مدر سپیلئر ہیڈنن اور دوسری سسٹر اسے ڈاکٹر کے پاسٹ نہیں لے کر جاتی ان کی سوچتی کہ اگر وہ چرچ سے باہر گئی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ بچی سسٹر سکوروں اور اس نوٹیرے کی ہیں تو چرچ کی کافی بدنامی ہوگی تو اس لئے وہ لوگ سکوروں کو ایک کمرے میں بین کر گئی اس کی بچی کا وہ ہاتھ خود ہی ٹھئی کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ تیز تھنڈے پانی سے بار ٹک کو بھن کر بچی کو اس میں لٹانے کی کوشش کرتی ہیں پر پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا اس لئے بچی ہاتھ پام مارنے لگتی ہیں پر اس بیچ بچی کا سر زور سے ٹکلا گیا کھولنے کرنے لگتا ہے اچانکہ بچی نے حرکت کرنا بند کر دی یعنی کہ ان لوگوں کی ہاتھوں بچی کی جان چلی گئی اپنی بیٹی کے مرنے کا جب سکوروں کو پتا چلا تو وہ اس غم کو پرداشت نہیں کر پائی اور اپنے جان ہی لے لیتی ہے اور اب پاسٹ میں یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ کر نارسیسہ کو بہت برا لگا وہ اس کمرے کو کھول دی تھی ہے جہاں ان تینوں نے سسٹر سکوروں کو بند کر کے رکھا تھا جو کمرہ ہمیشہ سے بند رکھا کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں اور اب جیسے کمرہ کھولا یہاں پر دو ٹائم لین چلنے لگتی ہیں ایک پاسٹ اور ایک پیزنٹ کی جو دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ جاتی ہیں کمرہ کھلتے ہی پاسٹ میں جہاں سکوروں خانسی سے لٹکی ہوئی تھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اب اس کی داش پاسٹ میں گھومنے لگی جبکہ پیزنٹ میں اس کی آتما انہوں کو ٹرانی لگتی ہے یعنی مدر سپیریر ہیڈنن اور سسٹر کو جن کے ہاتھوں اس کی بچے کی موت ہوئی تھی پاسٹ میں سکوروں ہیڈنن کا مو عجیب طرح سے توڑ دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو گئی اب یہاں ہیڈنن کی مڑتی ہے پیزنٹ میں بھی اس کی موت ہو جاتی ہے پھر پاسٹ میں سکوروں مدر سپیریر کی پاس گئی وہ اس کا مو پکڑ کی بار ٹب میں ٹگو دیتی ہے ایسی پھر مدر سپیریر کی پاسٹ میں موت ہوتی پیزنٹ میں بھی وہ ماری جاتی ہے اور پھر سکوروں تیسری سسٹر کو بھی مار دیتی ہے اب اس طرح سکوروں نے ان کی انہوں کو مار کر اپنی بیٹی کا بدلہ لے لیا اور جو بار بار نارسہ کے کمرے میں کرسی گیر رہی تھی وہ اصل میں سکوروں ہی اسے اشارہ دینے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ روزہ کو اس کی بیٹی کی آتما دکھائی دیا کرتی تھی سکول میں پوری طرح امن شانتی آ جاتی ہے مطلب سب کچھ نارمل بلکل ٹھیک ہو گیا تھا یہ سکول ہر نہاں سے محفوظ تھا کیونکہ بدلہ پورا ہوتی ہی یعنی مدر سپیریر اور ہیڈنم کے مرنے کے بعد کسی کو نہ تو کو نشان دکھا اور نہ ہی سکوروں اور اس کی بیٹی کی آتما اور اب یہاں سے سن شفٹو کر آ جاتا ہے چالیس سال کے بعد یعنی انیس سو ایک آنمی بھی جہاں اب یہ چٹ سکول کافی بڑا اور اچھا بن گیا تھا یہاں پر نینے بچی آ کر پڑھا کرتی تھی جسے اب نارسیسہ ہی چڑھا رہی تھی جہاں وہ کافی بھوڑی ہو گئی تھی پر ابھی بھی بچوں کو پڑھایا کرتی تھی اس کے ساتھ ہی اس فیلم کی کہانی یہی پر خط مچاتی ہے